ابھی ٹائم ہو گیا ساڑھے دس بجے کا 11 بجے مجھے اس کو اٹھانا ہے میں نکلتا ہوں بھی یہاں سے گاڑی تو ساف ہو گئی ہے تھوڑا میٹ وغیرہ سیٹ کرتے تو گاڑی ساف ہو گئی کہ یہاں پہ دراصل کل بارش بھی ہوئی ہے تو بارش کی وجہ سے گاڑی تھوڑی گندی ہو گئی تھی لیکن 11 بجے مجھے پہنچنا تھا اس کی طرح 11 بجے کا ٹائم ہے صبح سے ہوا ہنڈیٹ دریم پہ کام اور گیارہ بجے سے آگے کام اس کے ساتھ شروع ہو جائے گا تو آج دکھاؤں گا کہ کتنے گھنٹس کے ساتھ لگے تو کتنی ارننگ ہو گئی آج کی تو ٹائم ابھی دس بجے تین تیس منٹ ہو گیا پارکنگ کے ٹائم حتم ہو گیا میں یہاں سے نکلنا چاہیے میں رکے تھوڑی دیر میں نے کہا ہوا بھر لیتا ہوں ٹائروں میں ہوا چاہے کر لیتا ہوں میں نے ایک تائر کیل کا ڈ brit گیا Maar اس کو ٹائر کیپiest میں نے دکھانا بتانی بھاتک گیا اب کو ٹائر کو ٹائر aura بہتک گیا اور آپ نے często��분 کو ٹائر کی جنیں کی بنائم اب طوانچ preventgoldہ کا ڈنگ کی بھاتک ہے آپ کو ٹائر Employee 700 divis Bradley ٹائرہ فٹائر مجھے�로 ش웁 ، میں نے ٹائرہ مجھے میں сорوانے بنانا میں نے کہا ہوا یہ اور میرے ہیں میں نے کہا آجوww تو آپ کو مجھڑ کے ساتھ طور پر ہمارا میٹر چل لائے تو گیانا مجھے سے میری ڈیوٹی سٹارٹ ہو گئی ان کی ان کے ساتھ پر آور پر آور ہنڈرڈ دیرم کے حساب سے اب جتنے بھی گھنٹے لگیں گی آج کے کل کے گیانا لگے اور آج کا اب اس سے ٹائم سٹارٹ ہو گیا گیانا مجھے تب دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا ان کے ساتھ ایک ٹرپ میں نے صبح کیا جو مرینہ سے گیس کو چھوڑا تھا ہسپٹل میں ہنڈرڈ وہ والا ہو گیا اور باقی اب دیکھنے ہیں کہ یہ والا جو سٹارٹ ہو گیا یہ کل پر آئم دیکھیں دی سوا ایک ہو گیا سوا ایک ہو گیا یہاں پر گیانا بجے سے میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں سوا ایک دو گھنٹے اور پندرہ منٹ تو سوا سوا دوستو دیرم بن گیا میرا ایسے ویٹ کرتے کرتے ہی میرا میٹر تو چال لائے میں تو اپنی ڈیوٹی بے ہوں وہ ابھی نہیں آیا ہے یا اس کا کچھ ڈیلے کیا میں نے اس کو میسیج کر دیا تھا کہا رہا مجھے لیکن ان کا ان کی میٹنگ کچھ لیٹ ہے یا کیا ہے لیکن ہمارے تو پیسے چل لیں ہمارے پیسے بن لیں تو اور دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے اور آج کے دن کتنی گاڑی چلتی ہے ابھی کے اگر میں ریڈنگ آپ کو دکھاؤں یہ ریڈنگ ہے جی ابھی کی یہ ہے جی ابھی کی ریڈنگ جو میں گھر سے یہاں پہ آیا ہوں اس کے پاس مطلب پانچ چھے کلومیٹر گاڑی چلی ہوگی یہاں تک آتے ہوئے تو یہ اس کی ریڈیوٹی حتم کروں گا تو پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنی ریڈنگ ہے آج کی اور آج گاڑی کتنی چلی ابھی تک سوا سوا دو گھنٹے ہو گئے اور سوا دو سو دیرہ بھنچوک ہے اس کے ساتھ ویٹ کرتے کرتے اب دیکھتے ہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے کتنے ٹائم کے بعد یہ نکلے گا اور کہاں کہاں یہ جائے گا آلموسٹ تین بجنے ملے ٹو فیفٹی ون ہو گئے ابھی بھی میں اسی کے ویٹ پہ کھڑا ہوں اس کے گھر کے نیچے اس کا ویٹ کر رہا ہوں کہ وہ آئے اور میں اس کو لے کے جاؤں تو آلموسٹ گیارہ بارہ بارہ ایک دو تین چار گھنٹے ہو گئے مجھے وہیں پہ ویٹ کرتے ہوئے صبح سے لے کے ابھی تک یعنی کہ چار سو دیرہ میرا بن گیا بغیر کچھ کیے صرف ویٹنگ میں کھڑا ہوں اور گاڑی ظاہرہ سٹارٹ ہے گرمی ہے تو گرمی میں گاڑی کے بغیر تو اسی کے بغیر تو بیٹ نہیں سکتے تو فیلحال گاڑی سٹارٹ ہے لیکن میں صبح سے ویٹنگ میں ہوں ابھی ٹائم ہو گیا جی سوا چار چار بج کے بیس منٹ ہو گئے اور ابھی وہ نکلا ہے اپنے گھر سے تو اس کو میں لے کے آیا ہوں اس کے آفس میں یہاں پہ ابھی ڈراب کیا ہے صبح گیارہ بجے سے لے کے تو چار مطلب گیارہ بارہ اور چار پانچ گھنٹے ہو گئے ابھی مجھے اس کے ساتھ اور گاڑی جو مشکل سے چلی ہے میری میرا خیال ہے بیس کلومیٹر بھی نہیں چلی اٹھانہ کلومیٹر چلی ہے ابھی تک صبح گیارہ بجے سے لے کے تو ابھی تک اٹھانہ کلومیٹر چلی ہے اور یہاں سے اس کی میٹنگ ہے ایک اور جگہ پہ وہاں پہ جائے گا اور پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ آگے کہاں پہ جائے گا وہاں پہ اس کا جنر بھی شاید ادھر ہی ہے یہاں اس کے بعد ایک اور میٹنگ ہے وہاں پہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے ٹائم زیادہ لگ گیا تو میں پھر آگے جاؤں گا ورنہ پھر ادھر سے ہی وہ جو امپورٹیڈ میٹنگ ہے وہ وہاں پہ چلا جاؤں گا اور بیچ والی سکیپ کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اور اس کے بعد کہاں جاتا ہے اور کچھاں ٹائم لگتا ہے اس کو یہاں پہ ابھی ٹائم ہوگی آٹھ بج کے بائیس منٹ اور ابھی بھی میں اس کے ساتھ ہوں ابھی آٹھ بجے ہیں فرس کے رہے ہیں تو گیارہ گیارہ سے ایک بارہ اور آٹھ نو گھنٹے نو گھنٹے اس کے ساتھ ہوگی مجھے تو ساڑھے آٹھ ہوئے اب بھی اس کو اتارا ہے میں نے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گیا آئی اس کے کوئی پارٹنر آئے ہیں اس کے کوئی دوست ہیں اس کے ساتھ بزنس پارٹنر ہیں یا ویسے دوست ہیں تو ان کو کھانا کھلانے کے لیے گیا آئی تو ابھی میں ابھی اتارا ہے تو ان کا ویٹ کروں گا زاہر سی بات ہے دو گھنٹے تو ان کے لگیں گے یہ ہے اس کے بعد دو گھنٹے یہ لگا لیں ساڑھے آٹھ سے ساڑھے دیس اور اس کو گھر بھی جانا ہوا تو گیارہ بجے اس کو اتار دوں گا تو میرے خیال کے مطابق اگر گیارہ بجے بھی میں اس کو اتاروں یہ فارغ ہو جائے بڑی بھی جلدی کرے گا تو بارہ گھنٹے میرے پورے ہو جائیں گے بارہ سو دیرم یہ بن گیا اور ساتھ میں وان ہنڈرڈ صبح والا تو یہ ہو جائے گا تیرہ سو دیرم تو دیکھتے ابھی کیا بنتا ہے اور جو گاڑی چلی ہے وہ میں دکھا دوں آپ کو کتنی چلی ہے میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ اس کی ریڈنگ ابھی تک کی تین لاکھ پچاس ہزار ایک سو تیرہ مطلب پچاس پہ میں نے آپ کو دکھائی تھی تو شاید پچاس ساٹھ کلومیٹر چلی گاڑی ساٹھ ستر لگا لیں ستر کلومیٹر چلی تو تھوڑی ہے صرف ویٹنگ میں نے اس کی زیادہ کی ہے مطلب اگر گاڑی کھڑی بھی ہے تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے سٹارٹ رہتی ہے اور پٹرول تو خرچ ہوتا ہے گاڑی کا مطلب چلی چلی کم ہے لیکن گاڑی سٹارٹ زیادہ رہی ہے لیکن جب ہم اوبر کریم پہ کام کرتے ہیں اس پہ گاڑی بھی چلتی ہے اور گاڑی سٹارٹ بھی رہتی ہے ظاہر سی بات ہے تو آج پھر یہ ہوگا فیول کی کنزپشن اس سے دھوڑی کم ہو جائے گی کیونکہ گاڑی سٹارٹ رہی ہے لیکن کھڑی رہی ہے تو گاڑی جو لے کے صبح سے لے کے ابھی تک چلی ہے تقریباً ستر کلومیٹر لگا لیں ستر کلومیٹر جب جوٹین کروں گا تو بتا ہوں کتنے کلومیٹر اگزیک چلی ہے گاڑی اور ابھی تک بن گئے آٹھ بجے ہیں تو تقریباً آٹھ گھنٹے یہ نو گھنٹے اور صبح والا ایک ایک ہزار ہو گیا تو باقی ابھی بعد میں حساب کریں گے حساب کریں گے تو جب ختم کروں گا جوٹین تو کتنے پیسے بنے اور کتنے گھنٹے بنے ٹوٹین ابھی ٹائم ہو چکا ہے گیارہ بچ کے اور دس منٹ میں نے ان کو جو گیس تھے میرے ان کو میں نے چھوڑا ہے دس بچ کے اور تیس منٹ پہ یعنی کہ ہو گئے ساڑھے گیارہ گھنٹے ساڑھے گیارہ سو دنم وہ والا اور سو دنم جو میں نے ویسے کام کیا تھا صبح یہ ہو گیا ٹوٹل ساڑھے بانہ سو وہاں پہ جب انہوں نے اتارا تھا تو ویڈیو کیوں نہیں بنا پایا کیونکہ مجھے بھوک بڑی زوروں سے لگی بھی تھی اور میرے پاس میرا جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا ابھی آکے میں نے ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا کیونکہ میں لیٹ کافی ہو گیا ہوں میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ میں جا کے کھانا بناوں صبح پھر مجھے جلدی نکلنا ہے ساڑھے آٹھ بجے کا مجھے ٹائم دیا انہوں نے کہ ساڑھے آٹھ بجے آپ یہاں پہ آ جانا تو اس سے پہلے پھر وہ لو ہنڈرڈ درم والا گیسٹ اس کو چھوڑوں گا اور اس کے بعد پھر سیدھا جاؤں گا ان کے پاس تو صبح ٹف دن ہونے والا ہے اس لیے کہ صبح اٹھ کے دو گھنٹے پہلے مجھے اٹھنا پڑے گا مطلب اگر مجھے سوہ سات بجے مرینہ پہنچنا ہے تو اس مجھے دو گھنٹے پہلے یعنی کہ سبا پانچ بجے اٹھوں یار یہ تو بہت ٹف ڈے ہو جائے گا تو جو گاڑی چلی ہے میری وہ ہو گیا جی تین لاکھ پچاس ہزار ایک سو ساٹھ مطلب ایک سو کلومیٹر چل گئی گاڑی جو ریڈنگ ہے اس ٹائم تین لاکھ پچاس ہزار ایک سو ساٹھ ہے تو آئی ٹھنگ فیفٹی فور سمتنگ یا فیفٹی فائی سمتنگ کچھ ایسے تھی جو میں نے پہلے بنائی تھی تو گاڑی چل گئی تقریبا سو ایک سو پانچ کلومیٹر اور ٹوٹل ارننگ ہو گئی ساڑھے بارہ سو آج کی اس گیسٹ کی وجہ سے اور ساڑھے گیارہ سو اس کے ساتھ اور سو دنہم صبح والا تو ٹوٹل ہو گیا ساڑھے بارہ سو تو یہ ہے جی وہ یہ ہے ارننگ آج کی مطلب اپنے گیسٹ کے ساتھ جو ہوتل کا گیسٹ ہوتا ہے تقریبا ساڑھے گیارہ گھنٹے میں نے اس کے ساتھ کام کیا تھا تو زیادہ در تو ویٹنگ ہی کیے گاڑی تو زیادہ چلی نہیں ہے تو گاڑی سٹارٹ رہی اس کی سٹارٹ رہا اس کی وجہ سے جو پٹرول ہے تھوڑا زیادہ لگ گیا ورنہ پھر بھی اتنا نہیں ہے جتنا کام ہو گیا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور آج کی ارننگ جو میں نے آپ کو بتا دی کہ ٹوٹل صبح سے لے کے ابھی تک کا ساڑھے گیارہ گھنٹے میں نے اس کے ساتھ کام کیا جس کا ہو گیا ساڑھے گیارہ سو دنہم صبح کیا تھا تو یہ ٹوٹل ہو گیا بارہ سو پچاس دنہم تو اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آنے والی نیویڈیوز کے لیے دیکھتے لیے شباز و سہدہ ورڈ کی پوچھیں